ایم پی ایل کا پی پی وان تری وان رہنمہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں اجاز حسین بٹی سانگلہ نیوز ٹی وی سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں حکومتی وزارہ کی طرف سے یہ بوٹ کا اٹھانا فیصل وانڈا کے عمل کو آپ کی سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں جتنے بھی حکومتیں بنی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اشیر بات کے بغیر کوئی بھی نہیں ملی لیکن آج تک فوج کو کسی نے بھی اس قدر زیادہ فوج نہیں کیا یہ پہلی مرتبہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایسی گھن لالائے کا حکومت ہے اور جو ان کے وزراء ہیں ان میں بھی ذمہ داری نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے یہ پہلی ایسی حکومت ہے کہ جنہوں نے فوج کو آگے اکسکوز کیا ہے کہ ہماری حکومت بنانے والی بھاؤ جائے بلکہ فوج جو ہے وہ ملک کا جو بیرونی جو خطرات ہیں ان کا جو مرتی سے مقابلہ کرتی ہے یہ فوج کو متنازع بنانے کا یہ ان کا عمل ہے اور آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز پر جتنے بھی پروگرام آئیکل چل رہے ہیں یہ ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی اہمکانہ حرکتیں ہو رہی ہیں جس میں وہ فریق فوج کو اجانب ہو بنا رہے ہیں تو یہ میں سمجھ داؤں گا یہ ان کی بیوکوفی ہے فوج کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے موجودہ مہنگائی کا جو بران چل رہا ہے موجودہ مہنگائی کی جو لہر ہے اس نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے ایزے پنجاب اسمبلی عوام سے آپ کیا کریں گے آپ کس طرح دیکھتے ہیں عوام مشکلات کے عزادے کے لئے ہیں میں پھر یہی کہوں گا کہ ان میں یہ جو نئی ہماری حکومت ہے اس میں کوئی بھی قائدانہ سالیت ان میں موجود نہیں ہے اگر ان میں یا ان کی ٹیم بھی جو ہے وہ بھی کوئی اتنی مچور نہیں ہے یہ حکومت بننے کے بعد جو بزراہ ہے یا جو ان کی باقی ٹیم ہے ان میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو ان کو صحیح طریقے سے مینج کر کے حکومت کو چلاتا ان کا خیال ماں سوائے عیاشی کے اور دوسری طرف ملک کے معاملات کے مطلق ہے ہی نہیں جس طرح آج کال یہ وہ ٹک ٹاک کی جو وہ لڑکیں آج کال مشہور حریم شاہ مشہور بھی ہیں یہ دیکھیں وہ کس طرح کے ہر کسی کا بزراہ کے ایون وزیراعظم کے بارے میں بھی وہ کہہ دیئے کہ میرے پاس ان کی ویڈیو ہے یہ ان سکینڈلوں کے سوائے ان کے پاس اور کوئی چیز جو آنا میرے خیال میں نہیں ہے ان کا ملکی ان کے اندر ملک کے بہتری کی کوئی بھی سوچ نہیں ہے یہ سب کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں یہ کمت چل سکیں دیکھیں جی حالات تو ایسے ان کے چلنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ پچھلے تقریباً ڈیڑھ سال میں ان میں کوئی بہتری کامل ان میں کو نظر آیا ہے نہ ہی ان کی سوچ بدلی ہے وہ ایک ہی ان کی بات تھی این ارو نہیں دوں گا چھوڑوں گا نہیں لیکن اب کیونکہ وہ لیٹرشپ جتنی بھی مسلم لیگ کی تھی وہ تو باہر چلی گئی ہے اب وہ این ارو کا جو ان کے اندر وہ کیسٹ چل رہی تھی وہ اب بند ہو گئی ہے اب ان کے اندر یہ فاوج کے مطلق بات جو آنا وہ عام ہو گئی ہے وہ اپنے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فاوج کو اکسپوز کریں اور فاوج کو اپنا فریق بنائے جو کہ غلط ہے یہ بہت اور ایک پاکستانی محیب ہے بے وطن پاکستانی فوج کو متنازع نہیں کرنا چاہیے اب میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے کیا کہوں گے یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریسٹرنٹ میں وہ میاں نواز شریف میاں شباز شریف اور اپنے فیملی کے ممروں کے ساتھ میاں صاحب چائے بھی رہے تھے اس کے اوپر کتنی زور شور سے پراپو کرنا جو نے شروع کیا جی یہ دیکھیں ہوڑوں میں کانے کہا رہے ہیں یہ کہا رہے ہیں وہ کہا رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میاں صاحب کی کوئی طبیعت باہر جاگے کوئی تھوڑی سی بیتر ہوئی ہے یا بیتری کی طرف بجائے اس کے ان کی بیماری کے مطلب ہم سوچیں تو ہم ان کو صرف ایک اس بات کو ان کے اوپر ایک پریشر بڑھ لیں کہ یہ پاکستان سے باگ کے گئے ہیں پاکستان سے باگ کے جانے والا میاں نواز شریف نہیں جب میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان آئے تھے تو دبائی میں دو گھنٹیں ان کے جہاز کو رکا گیا تھا انہوں نے مجبور کیا گیا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں اگر آپ واپس نہیں جائیں گے تو پاکستان آنے کے بعد آپ کو پواندے سلاسل کیا جائے گا تو انہوں نے جیل میں جانا منظور کیا تھا اور مقدموں کو فیس کرنا منظور کیا تھا یہ جو اب سپلائٹ کر رہے ہیں اس بات کو یہ میاں برادران باگ کے چلے گئے ہیں انشاءاللہ وہ باگنے والے نہیں ہیں اگر مشکل وقت میں انہوں نے آکے گرفتاری دیا اور مقدمات کو فیس کیا ہے تو انشاءاللہ آپ پہ صحیح ہونے کے بعد میاں نواز شریف پاکستان میں آئیں گے اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ پاکستان کی جو اس وقت معاشی حالات بنے ہوئے ہیں اللہ کی مربانی سے اس کو سمالہ دیں گے